شاہی دربار لگانے کا آغاز کیا جس طریقے سے مغل بادشاہ دربار لگایا کرتے تھے تو اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے اس نے برسغیر کے اندر لال کلے کے اندر شاہی دربار لگایا جاتا تھا ساڑھے تین کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا روڈ ہے جو کہ جین مندر سے شروع ہو کر کرتبا چوکنے تک جاتا ہے اور یہ ایک شارٹ کٹ روڈ آج بھی ہے کیونکہ اگر آپ چوبورجی، انارکلی، ملتان روڈ، مال روڈ، فیروسور روڈ اس تک جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا روڈ آپ کو ڈائریکٹ ایکسس دیتا ہے اندر کی اگر بات کریں تو انتہائی خوبصورت ہے ناظرین کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے جب پوچھا گیا اس کے اندر کتنے کم رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر پندرہ سے زائد جو رومز ہیں وہ موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم ویلاغمنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا منزبان ساتھ زاہد آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ناظرین آج کی جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کافی یونیک ہے اور ڈیفرنٹ ہے اس کی دو ریزنز ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف یہ کہ ہم ایک تاریخی امارت ہی بات کریں گے بلکہ اس تاریخی امارت سے منصوب جو روڈ ہے جس کی بڑی رچ ہسٹری ہے آج اس کے بارے میں بھی آپ کو جاننے کا موقع ملے گا اس کے ساتھ ہم نے اس ویڈیو کو ایک پارٹ میں کور کرنا تھا لیکن جب اس کا آغاز کیا گیا تو آئیڈیا یہ ہوا کہ ایک پارٹ میں یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کے دو پارٹس منائے جائیں گے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پارٹ ون ہے انشاءاللہ ویڈی سونا آپ کو اس کا دوسرا پارٹ بھی مل جائے گا آج کی ویڈیو میں ناظرین ہم ایک روڈ کا ذکر کریں گے اور اس کی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس روڈ کے اوپر کام کرنے کا خیال کیسے آیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک فیملی ریسٹورنٹ کا آغاز کیا میاں ریسٹورنٹ کے نام سے اور یہ مین لیٹن روڈ مزنگ کے اوپر واقع ہے تو جب میں وہاں پہ ورکنگ کر رہا تھا تو یہ بار بار خیال ذہن میں آتا تھا کہ آخر یہ لیٹن نام کا کریکٹر کون ہوگا اس کے اوپر کام کرنا چاہیے یقینی طور پر جس طرح لاہور میں اور بہت ساری سڑکیں موجود ہیں انگریزوں کے نام سے نیکولاس روڈ، اوپر روڈ، چیمبرلین روڈ تو یقیناً یہ بھی کوئی انگریز ہوگا تو اس پہ ورکنگ کرنی چاہیے اور ویسے بھی یہ جو علاقہ ہے مزنگ یہ ہمارا آبائی علاقہ ہے ہمارے بڑے یہی پہ پیدا ہوئے اور میانی صاحب قبرستان میں بھی آج کل جب وہاں پہ ریسٹورنٹ جانے کام ہو کام ملتا ہے تو قبرستان میں بھی جاتے ہیں وہاں کی پرانی پرانی جو قبریں ہیں اس کو نکال کے لاتے ہیں اس پہ آرٹیکل لکھتے ہیں جو آپ کو میرے انسٹرائی گرام پہ بھی مل جائیں گے تو آج ہم اسی لیٹن روڈ کی پر بات کریں گے اور نام سے جیسا کہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک انگریز ہے جس کا نام لٹن تھا اور اس کا پورا نام اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس کا پورا نام ایڈورڈ روبرٹ لٹن بتایا جاتا ہے اور ناصر یہ کہ یہ ایک آپ یہ سمجھ لیجئے کہ برطانیہ کے سیاستدان تو تھا ہی جس کی ویسے اس کا یہاں پہ سارا سرسوب تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک شاعر اور ڈراما نگار بھی ہوا کرتا تھا اس نے برے سغیر کے اندر چار سال سرف کیا یعنی ایٹین سیونٹی سکس اٹھارہ سو چھتر سے لے کر اٹھارہ سو اسی تک تقریباً چار سال اس نے برے سغیر میں سرف کیا اور کیا سرف کیا ایز اگورنر جنر یا جسے آپ وائس رائے بھی کہتے ہیں اور وائس رائے کا کونسپٹ آپ کو آئیڈیا ہوگا نہیں پتا تو میں بتاتا چلوں کہ وائس رائے بنیادی طور پر انگریز سرکار کا برطانیہ کا یہاں ہندوستان کے اندر جو ایک نمائندہ تھا جو ہیڈ کیا کرتا تھا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا مینجر جو یہاں سے ساری چیزیں دیکھا کرتا تھا اور برطانوی راج کے مطابق یہاں پہ تمام جو پالسیز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا کرتا تھا تو اس نے چار سال ہندوستان کے وائس رائے کے طور پر یا گورنٹ جنر کے طور پر اس ایریا میں سرف کر رکھا ہے اس کے ناظرین اینڈ پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اسی سے منصوب ہیں جو اسی نے کی جس کا آغاز اس نے کیا وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو اس نے گورنٹ جنر کی حیثیت سے 1877 میں دہلی کے شاہی دربار میں شاہی قلعے کے اندر شاہی دربار لگانے کا آغاز کیا جس طرح سے مغل بادشاہ دربار لگایا کرتے تھے تو اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے اس نے برے سغیر کے اندر لال قلعے کے اندر شاہی دربار لگایا جاتا تھا اس کی جانب سے لگایا جاتا تھا اور جو یہ آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جو بھرپور شان و شوکت سے بھرپور ایک دربار آپ کو نظر آ رہا ہے بنیادی طور پر یہی وہ دربار ہے جو اس کی جانب سے لگایا جاتا تھا اس کے علاوہ جو ملکہ وکٹوریا تھی ویسے تو وہ ملکہ برے سغیر کی نہیں تھی لیکن برے سغیر کی بھی ملکہ اسے ڈیکلیئر کروانے کے حوالے سے جو قانونی اس میں چیز پیدا کی گئی ہیں قانون کا جو سہارا لیا گیا تو وہ جو سارا پروسس تھا جس کے تحت انگلیستان کی جو مہارانی تھی وہ برے سغیر کی بھی مہارانی مہارانی ٹھہری اس حوالے سے جو تمام قانونی پیچیدیاں تھی وہ بھی اسی شخص نے دور کی تھی اس کے ساتھ ساتھ 1877 میں اس نے ایک پریس ایکٹ پاس کیا جس کا پورا نام ورنیکلر پریس ایکٹ 1878 بتایا جاتا ہے یہ بھی اسی طرف سے پاس کیا گیا تھا اس کی طرف سے ایمپلیمنٹ کروایا گیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا برے سغیر کے لوکل جنرلسٹ یا اس دور کے جو رائٹرز تھے جو گزرٹ میں لکھا کرتے تھے اخباروں میں لکھا کرتے تھے ان کی آواز کو دبانا ازادی صحافت کو دبانے کے حوالے سے جو پریس ایکٹ پاس کیا گیا تھا وہ بھی اسی شخص کی جانے سے جس کا نام لٹن تھا اس کی جانے سے پیش کیا گیا تھا اس کے علاوہ ایک اور اہم ایونٹ جو اس کے اقتدار کے دوران یا اس کے ٹرنیور کے دوران وقبزیر ہوا وہ دوسری انگلو وار تھی افغان وار اور جو کہ افغانیوں کی اور بریٹش جو راج تھی راج تھا اس کے درمیان لڑی گئی تھی اور یہ وہ وار تھی جس کے بعد آپ یہ سمجھ لیتے برطانیہ کی جتنی بھی فورن پالیسی کی حوالے سے جو کام تھا وہ سارا انگلستان کو مل گیا یعنی جو افغانیستان کی پالیسی تھی وہ مین پالیسی میکر برطانوی راج تھیرا ایک بڑا مشہور چینل ہے فیصل وڑائیت صاحب کا دیکھو سنو جانو اس نے اس دوسری انگلو افغان وار کے اوپر اس چینل نے ایک مکمل سیریز بنا رکھی ہے موس ریکمینڈڈ ہے اس کو دیکھئے گا اس میں بھی لارڈ ڈیٹن کا برپور انداز میں ذکر کیا گیا ہے لارڈ ڈیٹن نے 1877 میں پنجاب کا دورہ کیا اور پنجاب کے دورے کے دوران ہی وہ لاہور بھی آیا اور لاہور میں آ کر اس نے جو ایکٹیویٹیز کی اسی نسبت سے اس کا جو روڈ کا وہ نام پڑا تھا وہ میں انشاءال آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اگلے حصے میں شیئر کروں گا اور 1891 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے تمام معاملات یہاں سے وائنڈ اپ ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ لاہور میں جب یہ یہاں پر موجود تھا اس وقت کیا معاملات ہوئے تو لاہور میں قیام کے دوران وہ ایک پرنسلی سٹیٹ جس کا نام بہاولپور ہے بہاولپور ہاؤس لاہور میں ہوا کرتا تھا اور یہی بہاولپور ہاؤس ہے جس کو انشاءاللہ میں آپ کو ایکسکلوزیولی اس کے پارٹ ٹو میں دکھاؤں گا بہاولپور ہاؤس میں یہ رہا کرتا تھا یعنی اس کی عارضی جو رہائش کا تھی وہ بہاولپور ہاؤس تھا اور یہ جو اس وقت آپ لٹن روڈ دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک شاٹ کر تھا جو کہ پرانے لاہور کو آؤٹسائیڈ آف دا لاہور جو بہاولپور ہاؤس منایا گیا تھا اس کو آپس میں لنک کیا کرتا تھا اور اس وقت یہ ایک غیر معروف روڈ گوا کرتی تھی ایک کچھی روڈ تھی اور اس قدر کچھی تھی کہ یہاں پر ہمیشہ کہتا ہے مٹی اڑتی رہتی تھی اور حتیٰ کہ یہ بھی بتایا گیا ایک جگہ میں نے یہ ریفرنس پڑا تھا کہ اتنی مٹی اڑی کہ جو لارڈ لیٹن کا کونوائے تھا وہ مٹی کے اندر گم ہو گیا تھا تو جب لارڈ کیونکہ لیٹن یہاں سے گزرا کرتا تھا تو اس کے جانے کے بعد لاہور کا ایک ڈپٹی کمیشنر تھا اے ہرکوٹ کے نام سے جس طرح سے باقی روڈز کو انگریزوں کے نام سے منصوب کیا جا رہا تھا اسی وقت اس روڈ کو بھی لیٹن روڈ کو بھی لارڈ لیٹن کے نام سے منصوب کر دیا گیا یہ تھی اب اس کی ساری سٹوری اور موجودہ صورتحال میں اگر ہم بات کریں اس روڈ کی تو یہ ایک ساڑھے تین کلومیٹر کا ایک چھوٹا سا روڈ ہے جو کہ جین مندر سے شروع ہو کر کرتوہ چوک تک جاتا ہے اور یہ ایک شارٹ کٹ روڈ آج بھی ہے کیونکہ اگر آپ چوبورجی، انارکلی، ملتان روڈ، مال روڈ، فیروسکور روڈ اس تک جانا چاہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا روڈ آپ کو ڈائریکٹ ایکسس دیتا ہے اور اس وقت بڑی تیز رفتار سڑک ہے کمرشل سڑک ہو چکی ہے یہاں پر بائیکس کی پوری مارکٹ ہے اور یہی پہ ہمارا ریسٹورنٹ بھی موجود ہے یہاں پہ بہت سارے پرانے آہاتے ہوا کرتے تھے جن میں لوگ رہتے تھے اور ہماری جو فار فادرز ہیں وہ بھی اس طریقے سے آہاتوں میں رہا کرتے تھے ان میں سے ایک آدھا آہاتہ ابھی بھی موجود ہے انشاءاللہ کسی ویڈیو میں اس کا بھی میں ریفرنس آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا اور موجودہ صورتحال کی بات کریں تو جیسا کہ آپ کو بتائے گا کہ مکمل کمرشل پوری یہ روڈ ہے لیکن کمرشل ہونے کے باوجود اس پوری روڈ کے اوپر ایک پرانی بلڈنگ آپ کو نظر آتی ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور اگر اس حویلی کا نام آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اسے پیلی حویلی کہا جاتا ہے اور اس کی جو تعمیر ہے وہ انیس سو چودہ میں ہوئی تھی تو تقریباً اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو ایک سو دس آٹھ نو دس سال جو ہے وہ پرانی یہ حویلی بنتی ہے اور جو اس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک سہیل بھائی ہیں جن کی وساطت سے مجھے اس کے اندر جانے کا موقع ملا تھا اور باہر اس کا یہ جو آپ چوبارہ یا چھجہ نمازو ایک دیکھ رہے ہیں اس کی حالت تو کوئی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن برحال اس کی نیچرل بیوٹی آج بھی موجود ہے اس کے نیچے مخلی دکانے بن گئی ہیں اور کیونکہ کمرشل مارکٹ ہے تو یہاں پہ وہ پھولوں کی مارکٹ آپ کو نظر آتی ہے اندر کی اگر بات کریں تو انتہائی خوبصورت ہے ناظرین کہ اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے جب پوچھا گیا اس کے اندر کتنے کمرے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر پندرہ سے زائد جو رومز ہیں وہ موجود ہیں اور اب آپ کو اس کی چھت پر لے کے جاتے ہیں تو اگر آپ چھت پر جائیں تو آپ کو سامنے اس طریقے کا ایک خوبصورت منظر دکھائی دیتا ہے بقول سہیل بھائی کہ جب یہ بنی تھی تو یہ علاقے کی سب سے بلند ہمارت تھی اور حتیٰ کہ اس کی چھت سے کھڑے ہو کر بقاعدہ طور پر باشا ہی مسجد کے جو گمبت ہے منار ہیں وہ واضح طور پر نظر آتے تھے جس طریقے سے اس دور میں اس قسم کی حویلیاں بنائی جاتی تھیں تو اس کی چھت پر آپ کو یہ صوفہ نماز سٹیکچر نظر آتا ہے تو اس کی چھت پر بھی آپ کو یہ صوفہ نظر آ رہا ہے تو ناظرین یہ تھی اسٹوری لٹن روڈ کے حوالے سے لارڈ لٹن کے حوالے سے اور اس پیلی حویلی کے حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی یہ ابھی اس کا پارٹ ون ہے انشاءاللہ پارٹ ٹو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصر ہوں گے جس میں ہم آپ کو پرنسلی سٹیٹ جو بہاولپور ہاؤس ہے اس کی اور ایک ہندو جو پروپٹی ہے یا ہندو کی بنائی گئی حویلی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں جاننے کا موقع ملے گا سو سٹے ٹون انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنے میز بانس آزائد کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ